احمد یا حبیبی سلام علیکہ نحمده و نسلیم و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسولِ نبیِ الْامِينِ الْمَكِينِ الْحَنِينِ الْكَرِيمِ الرَّوْفِ الرَّحِيمِ امَّا وَعَبْرَمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم علماء کرام موزز حاضرین اور عزیزانِ گرامی قادر الحمدللہ حرمین شریفین کی حاضری کے دوران آپ کی یاد ہر قدم پر میرے بھی ساتھ رہی اور دیگر احباب جو یہاں سے دو سو ساتھیوں کے قافلے میں گئے تھے وہ بھی آپ کو یاد رکھتے ہوں اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنات سے آپ لوگوں کی طرف سے تواف کرنے کی بھی سعادت میں نے حاصل کی آپ کی طرف سے جو آپ کی طرف سے تواف کر کے اللہ کی حضور نظر کیا پیش کیا حرم پاک میں نوافل بھی آپ کی طرف سے ادا کیے ریاض الجنہ میں بھی آپ کی طرف سے نوافل اللہ کی حضور پیش کیے مسجد نبوی میں اور حضور علیہ السلام کی باردہ اکدس میں آپ کی طرف سے سلام بھی پیش کیا آپ کے لئے دعائیں بھی کی مجھے بعض رفاقہ اور بعض احباب اس سفر پر ہمیشہ روانگی کے وقت درمون دعاؤں کے لئے کہتے ہیں اور یاد رکھنے کے لئے کہتے ہیں میں ان سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس مقام پر اگر آپ کو بھیل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے تعلق اور تعلق قلبی کا دعویٰ دھوکہ ہے اور دجل و فریب ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آپ کی ذاتی گرامی نے جو سمت عطا فرمائی اور جو شیوہ عطا فرمایا اپنی صیرت طیبہ سے اپنے عمل مبارک سے جو امت کے لئے عصوہ پیش کیا نمون عمل پیش کیا وہ یہ تھا کہ جہاں قرب محبوب کی جب انسان اس بارگاہ میں حاضر ہوں جہاں قرآن مجید حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس گھڑی کا ذبر کرتے ہوئے یوں فرمائے کہ مَا زَاغَ الْمَصَرُ وَمَاتَخَا اور اشارت فرمائے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَا قَوْسَنِ اَوْعَدَنَا یہ میراج و نبی کا مہینہ بھی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جب اس مقام پر پہنچے جہاں کسی اور کے یاد رہنے کا تصور بھی ممکن نہیں اور جہاں کسی اور کوئی یاد رکھنے کا کوئی امکان بھی سمجھ میں نہیں آتا اور ظاہراً کوئی اور ہو تو اس کے لئے جلاز بھی نہیں بنتا کہ جب حسنِ محبوب کا جلوہ بے نقاب ہو داردہ ہے انوہیت میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہو شبہ میراج جہاں حضور کو اللہ کے سوا کوئی اور نہ سننے والا ہو نہ دیکھنے والا اور جلوہ ذات کی اس گھڑی اللہ رب العزت حضور پر اپنا سلام بھیجیں تو اس وقت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر بھی تنہا اپنے لئے وہ سلام قبول نہ فرمائے بلکہ اللہ کی اس سلام کے تفہے میں اپنی گناہگار امت کو بھی شریک کر لیں امت کو بھی شریک کر لیں اور اپنے عمل مبارک سے یہ ثابت کر دیں کہ اس مقام پر پہنچ کر جب کچھ بھی اور یاد نہیں رہتا تو حضور کو امت وہاں بھی یاد رہی امت وہاں بھی یاد رہی یہ آقا کی سیرت پاک کی عظمت ہے سیرت پاک کی عظمت کہ جہاں کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا وہاں حضور علیہ السلام کو امت یاد رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بھی امت کو نہ پھولیں اور جب اشاد السلام علیک ایہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی بارگاہ سے برکتیں تو اللہ پاک اپنی بارگاہ سے سلامتی رحمت وبرکت کا اب اللہ پاک نے تفاہ تا فرمایا تو جوابا حضور علیہ السلام نے اسے اس طرح قبول کرتے ہوئے جواب ارس کیا السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اے اللہ تیرا یہ سلام تیری رحمتیں اور تیری برکتیں ہم پر ہوں اور امنا جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی جب اللہ کے نیک بنگوں کا ذکر انگ طور سے کر دیا تو پھر السلام علینا ہم پر تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہم پر سلام ہو اس ہم نے کس کو شریک فرمائے اب بات کو سنگیے بھئی ہم نے تو امت ہی کو شریک کیا جا رہا ہے امت ہی کو شریک کیا جا رہا ہے تو جب امت کو شریک کیا جا رہا ہے تو یہاں وعلا عباد اللہ السالحین یہاں تکلم کا سیغہ ہے کہ اے اللہ تیری سلامتی ہم پر ہو اور اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی ہو تو نیک بندوں کا ذکر تو الگ کر دیا تخصیص کے ساتھ فرما دیا تو اللہ حق کے نیک بندے تو نیک بندوں کی اضافت اور نسبت اللہ کی طرف کر دی جو نیک بندے ایک طرف بیان ہو گئے تو باقی کون بچے امت نے گناہگار بندے اور ان کی اضافت اپنی طرف کر دیا تو میرے مولا نیک کاروں پر تیری سلامتی ہوگی ہی کیونکہ تیرا وعدہ ہے تیرا جو نیکی کی رہ پر چلے گا میں اسے سلامتی عطا کروں گا رحمت دوں گا برکت دوں گا تو فرمایا کہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو اور منہداروں کی کے اوپر شفقت فرماتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا تاکہ دل جوئی بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے ان کی محرومی بھی دور ہو اور یہ خیال بھی ہو کہ حضور منہداروں کو یعنی گرے ہوئے کو محروم کو ماجوس لوگوں کو جن کا کوئی ٹھکانہ اور آسرا نہیں ہے ان کو اپنے قریب کس قدر اپنے قریب رکھتے ہیں کس قدر اپنے قریب رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنے اس عمل مبارک سے ہمیں یہ عصو آتا فرمایا یہ صیعت ہمارے سامنے رکھی یہ نموم عمل یہ سنت ہمیں آتا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حضور کے لیے تو اس سے آگے تو کوئی گھر کوئی لمحہ اور کوئی منزل نہیں تھی جب اس مقام پر پہنچے تو آقا جلور بحبود سامنے تک رہے مگر منہگار امت کو پھر بھی نہیں بھول رہے اور آقا کیسے بھولتے اللہ پاک نے حضور کو سبق پڑھایا ہے جو بھولنے والا نہیں سبق اپنا سبق پڑھایا وہ بھی بھولنے والا نہیں امت سے پیار کا سبق پڑھایا تو وہ بھی بھولنے والا نہیں فرمایا سنک رہ اکا فلا تم سا پیار محبوب ہم تم ان قریب ایسا پڑھائیں گے کہ بھولے گا نہیں سنک رہ محبوب ہم ان قریب تم پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے فلا تن سا تو بھولے گا تو جو سبق بھی حضور کو پڑھایا پھر حضور بھولے اپنے تعلق کا سبق پڑھایا تو پھر اللہ کو نہیں بھولے امت سے پیار کا سبق پڑھایا تو امت کو نہیں بھولے تو جس سے جس طرح کے تعلق کا جس کے جس حق کا سبق پہایا پھر حضور اس کا حق نہیں بھولے تو نہ اللہ کا حق کبھی بھولے اور نہ امت کا حق کبھی بھولے تو آقا کی تصمت یہ ہے اگر ہم اس کو دھیان میں رکھیں اگر ہم اسے دھیان میں رکھیں وہ یہ کہ امت کو نہیں بھولے حضور امت کو اور پھر امت میں آتا نے یہ سنت دی کہ جو اچھے ہیں بھلے ہیں ان کو بھی نہ بھولو جو نہ گار ہیں بہکے ہوئے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں مارے ہیں نکندے ہیں جن کو لوگ گلے نہیں لگاتے دھدکار تھے ان کو بھی نہ بھولو آقا نے سوچا کہ میں بھی انہیں دھدکار دوں تو اور کون گلے لگائے گا تو جنہیں دھدکار آ جا رہا ہے قربان جائیں آقا کی شفقت پر ان کا ذکر پہلے فرمایا ہے جو گناہ گار ہیں ان کا ذکر پہلے فرمایا ہے اپنے ساتھ اور پہلے فرمایا جو نیک و کار ہیں ان کا ذکر اللہ کے ساتھ کیا اور بعد میں کیا اس لیے کہ ان کا تو نقصان ہے کوئی نہیں جیت گئے ہیں نا چکہ نیک ہی گرہ پر چل جائیں تو جیتے ہوئے ان کا ذکر پہلے ہو یا بات نہیں کوئی حرض نہیں مگر دل تو ہارے ہوئے کا ٹوٹتا ہے جو ہارے ہوئے ان کا دل ٹوٹتا ہے تو میں ان کا ذکر بعد میں کیا تو کہیں میرے گناہ گاروں کا دل نہ ٹوٹ جائے ان کا دل پہلے رکھ لیا لیکن کاروں کی بات بعد میں کی تو آقا کی تصمت آقا کی صیرت آقا کی تو پہچان تو یہی ہوتی ہے کہ آدمی اس مقام پر بھولا یا اس نے یاد رکھا تو جس نے اس مقام پر پہنچ کر بھی یاد رکھا اس کا مطلب ہے اس سے آلہ تو مقام پر ہندگی میں نہیں آئے گا تو جو وہاں نہیں بھولتا وہ کہیں بھی نہیں بھولتا تو میں نے یہ را کہا گفتگو کی ابتدا میں مراج النبی کی مناسبت سے اور جو تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بطور بیان سنت کے کر دیا اس لئے یہ آپ سب لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جب وہاں بھی پہنچو کعبہ پاک میں پہنچو یا حضور کی بارگاہ میں پہنچو تو آقا کی امت کا حق ہر امت ہی پر ہے تو جو شخص حضور سے محبت کرتا ہے وہ مقبول ہے مگر جو حضور کی محبت کے ساتھ اسی محبت کے حوالے سے حضور کی حضور کی امت سے پیار کرتا ہے وہ مقبول تر ہے جو آقا کی امت سے پیار کرتا ہے وہ مقبول تر ہے چونکہ آقا کی امت سے پیار حضور کے پیار سے نکلتا ہے حضور کی محبت سے نکلتا ہے تو آپ کو ہمیشہ جو بھی دی جائے جہاں جو بلکہ آپ جہاں آپ کو اپنی ذات یاد رہے اس سے کہیں زیادہ میرے آقا کی امت یاد رہنی چاہیے پھر اسی نسبت سے اللہ کو بھی آپ پر پیار آئے گا اور حضور علیہ السلام کو بھی آپ پر پیار آئے گا اب میری اس بنیادی بات کو سمجھ لیں حضرت سیدن علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرد با دعا فرما رہے تھے دعا کر رہے تھے حضور علیہ السلام پاس سے گزرے اور آپ نے آواز سنی ورز کر رہے تھے بایی تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہم مرحمی اللہم مرحمی اے اللہ مجھ پر رحم فرما حضور علیہ السلام نے ایک تھبکی دی اور پیار سے تعدیباً تعلیماً ایک پشت کے اوپر پیار سے ہاتھ مارا اور فرمایا علیہ وسیر رحمت والے کی رحمت تو اپنی ذات کے لیے صرف کیوں تنگ کرتا ہے اس کی رحمت تو وسیع ہے تو صرف اپنے لیے کیوں تنگ کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو عام مانگنا اور خاص مانگنا ان دونوں میں اتنا فرق ہے جیسے زمین کی محدودیت اور آسمانوں کی کائنات کی وسط یہ مان کر جب آپ اپنے لیے مانگیں گے تو اللہ پاک دہرہ دے گا اللہ پاک دہرہ دے گا اور خالی اپنے لیے ہی مانگیں گے تو خیال آتا ہے نا کہ تھوڑا لالج کر رہا ہے کیا؟ لالج کرتا اپنے لیے مانگتا ہے تو وہ سائل جو صرف اپنے لیے مانگے اللہ پاک کی باردہ ہمیں اور حضور کی باردہ ہمیں اس کے مقابلے میں وہ سائل زیادہ مقبول اور پسندیدہ اور محبوب ہے جو اپنے سے پہلے اور اپنے سے زیادہ حضور کی امت کے لیے مانگے اور اللہ کی مخلوق کے لیے مانگے تو اس لیے میں نے یہ کہا کوئی احسان نہیں کرتا آپ پر آپ پر احسان اگر آپ کے لیے تباف کرتا ہوں اور آپ کے لیے حرم پاک میں دعائیں مانگتا ہوں اور مقام ملتظم پر یقین مانی آپ کے لیے رو رو کے ارتجائے کرتا ہوں آپ لوگوں کے نام لے کر شرق سے غرب تک پوری دنیا کے رفقہ وابستگان کے لیے محبوبین کے لیے اہل پاکستان کے لیے اور حضور کی جملہ امت کے لیے اگر رو رو کے ایسا مانگتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے یہ بھی سمجھے کہ یہ بھی لالت ہی کرتے ہیں کہ ان کے لیے رو رو کے مانگے گے تو شاید ہماری جھولی میں بھی کوئی کترہ پھینک دے گا ان کے صدقے سے پھینک دے گا ان کے تو آپ کے صدقے سے شاید ہماری حاضری بھی ہو جائے گی ورنہ تو ہمارے قدم اس قابل نہیں کہ اس سرزمین پر پڑھ سکے مگر آپ لوگوں کا سہارا ہوتا ہے آپ کی محبت کو آگے کرتے ہیں دھال بناتے ہیں کہ چلو وہ جو اس طرح کی کیفیت ہو کہ جب کوئی کمینہ اور مجرم عدالت میں یا بارگاہ میں پیش ہو تو جھڑک مل جائے کہ دخوا ہو جاتو تو یہاں آنے کے قابل نہیں تو آپ لوگوں کی محبت حضور کی امت کی محبت یہ آگے دھال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کوئی جھڑکی بھی پڑھنی ہے تو آپ کے صدقے معاف کر دیے جائیں گے تو الحمجللہ یہ سارا سفر خیر و آفیت سے تمام ہوا ہے عالم کفر کو سب سے بڑا در یہ ہے کہ کہیں مسلمان متحد نہ ہو جائیں ان کا مفاد اسی میں ہے کہ ایک مسلمان ملک کو دوسرے مسلمان ملک سے لڑاتے رہو لڑاتے رہو جنگ کراتے رہو تاکہ ملے نہ مل جائیں تو ایک ایک اور دو گیارہ مل جائے تو گیارہ دنہ طاقت بر جائے گی ایک ان کو لڑاتے رہو ملکوں کو ملکوں سے اور مل کے اندر مسلکوں کو مسلکوں سے مسلکوں کو فرقوں کو سنوی شیعہ کو لڑاتے رہو کوئی لڑانا چاہے تو اس کے لئے موضوعات بھی بولیے موجود اور کوئی ملانا چاہے تو اس کے لئے بھی بنیادے یہ تو آپ کا اپنا چناؤ ہے جس راہ کو چاہیں چننے فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ لڑانے کو مقصد بنائے ہوئے ہیں ہم حضور کی امت کو ملانے کے مقصد بنائے ہیں مرنہ یہ بات نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ لڑانے کے لئے بھی موضوعات اختلاف کے ہیں بولیے یا نہیں تو اتنا جانتے ہیں کہ لڑاتے رہیں گے تو قیامت تک لڑتے رہیں گے اور مسلمان تب کہ لڑتے رہیں گے تو بھولے لوگو نقصان کس کا ہوگا کافرہ کا ہوگا یا اسلام کا ہوگا تو اتنی سی بات ہے جو جس کی سمجھ میں آگئی وہ نکل گیا آگئی جس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ علجہ ہوا ہے اسی گڑے کے اندر کیونکہ اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب تھا پوری دنیا میں اسلام کی حکومت تھی خلافت راشدہ کا دور تھا پوری دنیا پر حکومت تھی ٹھیک ہے بنو میہ کا دور آیا پوری شرف سے غد تک دنیا پر حکومت تھی تھی یا نہیں دور آیا اسپین کا دور آیا حکومت تھی درمیان میں پھر زلال آیا وہ بھی فرقہ واریت بڑی جنگ جدال مناظرے بڑے پھر منگولیوں نے حملہ کیا مسلمانوں کو قتل کر دیا شہید کر دیا پھر پچاس سال کے بعد مسلمان اٹھے عثمانی ترکوں کا زمانہ آیا سات سو سال پوری دنیا پر اسلام کی حکومت رہی کتنی تو گویا چودہ سو سال جو اسلام کی تاریخ کے لیتے ان چودہ سو سالوں میں یوں سمجھے کہ بارہ سو سال پوری دنیا پر اسلام کی حکومت رہی کتنا عرصہ تو گب طاقت اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی تو لڑتے اگر تب بھی تھے مناظر اختلاف بہت ہوتے بھی تھے تو بچھوکہ قوت اسلام کی بری زیادہ تھے سو اسلام کو مجموعی طور پر تکلیف اور زرف نہیں پہنگتا تھا اس سے اتنا نقصان نہیں پہنگتا تھا بیعت دب جاتی تھی تو اس وقت اسلام دنیا میں حاکم تھا اب محکوم ہے اس وقت مسلمان دنیا کے حکمران تھے دنیا کے وہ فرانس کی خلیق بسکے سے لے کر سپین اور کاربیوہ سے لے کر کہاں سے سپین اور کرتبہ سے لے کر پھر سارا مشرقی یورپ وستی ایشیا شمالی افریقہ مغرب کا یاکہ چین سے آگے تک یہ ماورا النہر یہ سارے کے سارے علاقے بنیال طور پر اسلام کے علاقے تھے اب یہ مسلمانوں کے علاقے تھے ساپ بلاتے ہیں مسلمانوں کے تھے اب مسلمان محکوم صدیوں تک اسلام کی حکومت رہی ان علاقوں پر امام بخاری جیسے نام یہ سب اب دون علاقوں میں جروز کے پاس حضرت خادہ بہاودین شاہ نقشبن بخارہ کے علاقے روس میں حضرت امام مرغینانی ہدایہ کے مصنف ہماری سب سے اونٹھی فکرہ اسلامی فکرہ ہنفیدی کتاب مدارش ازامیہ میں ہدایہ اس کے مصنف مرغینانی کے علاقے روس میں کیا کیا علاقے تھے جو کافر طاقتیں نبال گئے تو یہ سب اسلام کی قوت تھی طاقت تھی دو بریعظم اور تین سمندر کتنے دو بریعظم اور تین سمندر صرف اسلامی سلطنت کی حدود کے اندر رہتے تھے نہ روس اپنی عظیم بسط کے زمانے میں اسلامی سلطنت کی حدو کو پہنچ سکا اور نہ برطانیہ جب کہتے تھے کہ برطانیہ کی نوع آبادیات یعنی برطانیہ کے مقبوضہ علاقوں میں سورج غروب نہیں ہوتا یعنی یہاں رات ہو تو برطانیہ کے دوسرے علاقے میں دن ہوتا ہے چھویس گھنٹے سورج تلو رہتا ہے یعنی برطانیہ امریکہ پر بھی کابست ہے یہ امریکہ والوں نے برطانیہ سے آزادی لی جیسے ہم نے آزادی لی برطانیہ سے اب اندازہ کرنے آج امریکہ دنیا بھی سب سے بری طاقت تو اس نے بھی برطانیہ سے آزادی لی برطانیہ امریکہ کے علاقے پر بھی مسلط تھا پھر باقی قومی کے لوگ آتے گئے رفتہ رفتہ پھر ازادی کی جنگ لڑی گئے امریکہ آزاد ہوا تو دریافت ہونے کے بعد وہاں بھی برطانیہ کا تسلط تو برطانیہ جب عظیم برطانیہ عزمہ کے علاقہ تھا اس وقت بھی اسلامی سلطنت کے برابر برطانیہ نہیں تھا یعنی چودہ سو سال کی تاریخ یا بلکہ کہیے کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر آج کے دن تک اگر دنیا کی تاریخ میں وسیع ترین حدود مملکت دنیا کی کسی سلطنت کی رہی ہے تاریخ انسانیت کے اندر تو وہ اسلام کی سلطنت کی رہی ہے یہ بارہ صدیوں کی تاریخ تو اس وقت بھی شیعہ سننی اور مختلف فقہی نویت کے حنفی شافی حنفی جعفری حنفی مالکی حملی اختلافات ہوتے تھے مگر اسلام کو مجموعی طور پر زوف اس لیے نہیں پہنچتا تھا کہ آلمی سطح پر تاتہ اسلام کی غالب تھی یہ چیزیں دب جاتی تھی یعنی سپینگ کرتبہ نیشاپر بغداد ان علاقوں میں یورپ سے انگلینڈ یورپ لنڈن فرانس جرمنی سپینگ اٹلی کے لوگ ہمارے اسلام کی جنورسٹیوں میں سپینگ اور کرتبہ اور نیشاپر اور بغداد اور دمش کی جنورسٹیوں میں پہنے کے لیے آتے تھے تو یورپ نے علم اسلام کی سرزمین سے پہنچا اور امریکہ نے علم پھر یورپ سے آگے پہنچا تو مدر لینڈ علم کی علم کے نور کا سرچشمہ اسلام کی سرزمین تھی اس وقت حالات اور چھے سیاسی اب حالات اور اب اسلام سیاسی طور پہ محکوم اور مغلوب مسلمان منتشر قرض کے نوالے کھاتے ہیں مسلمان امریکہ آئی ایم اف ورلڈ بینک مغربی طاقتوں کے قرضوں کے نوالے پر پلتے عزت گئی غیرت گئی طاقت گئی اقتصادی قوت نہیں سیاسی قوت نہیں ثقافتی قوت نہیں تعلیمی قوت نہیں سنت تعلیم سائنس ٹکنالوجی ہر چیز میں وہ آگے نکل گئے اب تو مسلمان ملک اپنے نام کی حد تک آزاد ہیں مگر اپنی پالیسیوں میں اقتصادیات میں اپنی سیاست میں اپنے معاملات میں حد تک اپنے اقتدار اور اپنی تقدیر میں بھی آزاد نہیں تو جہاں اب مسلمان اتنے محکوم اور کمزور ہو گئے تو وہاں حالات اور جب طاقتور تھے اس وقت یہ حالات تو آج کافر طاقتیں اگر خطرہ محسوس کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس بات سے کہ مسلمان امت کے مختلف مقاتب فکر مختلف مسالق مختلف طبقات اور مختلف نمک کہیں اسلام کے جنگے کے طرح متحد نہ ہو جائیں مسلمان کہیں جمعہ نہ ہو جائیں سو اس لیے ان کو بجائے یہ کہ اس طور پر سوچیں کہ ہم مسلمان ہو کر سوچیں امت مسلمہ کا فرد بن کر سوچیں عالم اسلام کی وحدت کے حوالے سے سوچیں اسلام کی سربلندی کے حوالے سے سوچیں اسلام کی عظمت کی بہانی کے حوالے سے سوچیں اور اسلام کو ایک عالمی طاقت مانانے کے لیے سوچیں بجائے سے کہ مسلمان یوں سوچیں کافر طاقتوں کا فائدہ اس میں ہے کہ بجائے سے کہ یہ مسلمان ہو کر سوچیں نہیں یہ یوں سوچتے رہے کہ ہم سنی ہیں ہم شیعہ ہیں جیوبندی ہیں بیلوی ہیں وہابی ہیں اہل حدیث ہیں سعودی ہیں پاکستانی ہیں ایرانی ہیں ایراقی ہیں لیبیا کے ہیں بس یہ اس طرح سوچتے رہے تو آپس میں بٹے رہیں گے اور یہ بٹے رہے تو کبھی عظیم طاقت بن کے ادھر نہیں سکیں گے تو جب روس چاہے گا ان کو رگنا دے دے گا جب امریکہ چاہے گا رگنا دے دے گا جب اسرائیل چاہے گا رگنا دے دے گا جب بھارک چاہے گا رگنا دے دے گا تو جب آپس میں ہی پھوٹے ہوئے ہیں تو پھر دشمن کے سامنے سینہ سفر کیسے ہو سکتے ہیں تو عالم کفر کا مفاد اس میں ہے کہ مسلمانوں کی پھوٹ بڑھتی رہے ایک اور دوسرا خطرہ انہیں اس بات سے ہے کہ مسلمان کہیں پھر مصطفی کردار کی طرف نہ پلٹ جائیں کہیں قرآن کی صیرت ان کی صیحتوں میں پھر پلٹ کر نہ آ جائے ان کے اندر ایمان کی بجی ہوئی شمیں پھر روشن نہ ہو جائیں اسلام کے بجے ہوئے چراغ پھر جلنے لگیں اور یہ اسلام کے لیے سردھر کی باجی لگانے کے لیے پھر سے تیار نہ ہو جائیں ان کو اسلام کے کردار سے دور رکھو ایمان کی تپچ سے دور رکھو اسلام کا سوبہ ان کے سر میں نہ گسنے دو دوسرا اس بات سے ڈرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ دو باتیں اگر آ گئی اور یہ متحد ہو گئے تو انہیں احساس ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر یہ دنیا میں ایک عظیم قوت بن کے ابرنے کا سوچیں گے اور جب سوچیں گے تو ساتھ ظاہر ہے پھر سائنس کی طرف بھی آئیں گے ٹکنالوجی کی طرف بھی آئیں گے اپنے آپ کو طاقت بھی دیں گے پھر اپنی تقدیر بدلنے کے لیے تکر لیں گے یعنی اب چھوٹے چھوٹے طب کے ہیں محکوم ادھر کشمیر ہے اگر کشمیر کے مسلمان اٹھ کر رہے ہوئے ادھر افغانستان کے اٹھ کر رہے ہوئے اب ادھر آزربائیان کے اٹھے یوگو سلاویہ میں اٹھ کر رہے ہوئے آرمینیہ میں اٹھ کر رہے ہوئے سمرکن بخارہ میں انہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف نمتشیر ٹکڑے ہیں متحد آپس میں نہیں رابطہ آپس میں مگر جدہ جدہ اٹھ کر رہے ہوئے تو انہوں نے ایک مسئیبت بن رہی ہے اور اگر یہ سارے متحد ہو گئے اور آقا دو جہاں کے امت جسد باہد ایک جسم بن کر کھڑی ہو گئی تو پھر ان کی سلاب کو کون روک سکے گا آپ میری بات کو سمجھیں اس لیے آج کوئی اس بخیج ہوئی امت کو متحد کرنے کی فکر نہیں کرتا ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے جرپ مندانہ قدم تو وہ لوگ جو گھڑے کی مشلیوں کی مانند ہیں جنہوں نے گھڑے سے باہر کبھی تالاب کا اندازہ نہیں کر کے دیکھا کہ تالاب کی فرستوں کا عالم کیا ہے جو مشلی تالاب میں پلی اور مر گئی اسے کیا خبر کے دریا کے حالات کیا ہوتے ہیں اور جسے دریا سے نکل کے نہیں دیکھا اسے کیا پتا کہ سمندروں کے تلاتوں اور تغیانیوں کا عالم کیا ہوتا ہے ارے گھڑے کے اندر پل کر رہ کر مر کر ختم ہو جانے کی سوچ کرنے والوں ذرا تنگ حالات سے نکل کر پوری امت کو دیکھو امت پر کیا بیٹھ رہی ہے مصفی بین کلار مصفی بین کلار مصفی بین کلار حمدللہ مصفی بین کلار حمدللہ دوستو ہم اہلِ مسلک ہیں ہمارا مسلک ہے ہم اہلِ نسبت ہیں اہلِ طریقت ہیں اہلِ ان چیزوں سے انکار نہ ہے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ان سے انحراف کا کوئی تصور ہے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ تم ان گھڑوں کے اندر صرف سوچنے کو ہی دین سمجھتے ہو ہم ان کو بھی جانتے اور مانتے ہیں ان کو بھی جانتے اور مانتے ہیں مگر ہم تو ان سمندروں کی تغیانیوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو پورے اسلام کو بہانا چاہتا ہے ہم آقا دو جہاں کی امت کے حال کو مشرق سے مغرب تک تک رہے ہیں ہم امریکہ روس بھارت اور اسرائیل کی سازشوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں جو اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں ہمیں تو حضور کی امت اور اسلام اور عالم اسلام کو عالمی سطح پر بچانے کی فکر ہے اور وہ کام نہیں ہو سکتا جب امت کو اتحاد کی طرح دعوت نہ دی جائے ہم نے پہلے دن سے نعرہ لگایا تھا کہ نہیں اتحاد امت ہمارا مشن ہے بولی یہ لگایا تھا یا نہیں تو پھر اتحاد امت ہے کیا بولی دعب دیجئے بعض لوگ جو آپ کو غلط فہمی میں مقتلاع کرو تو یہ کیا کر لیا قاضل صاحب نے شیعوں کو کیوں ملا لیا تو امت میں سب سے بڑے دھڑے کون سے ہیں بولی جو تاریخ میں چلے ہیں سب سے بڑے دھڑے کون سے ہیں کیا بتائیے اسلام کی تاریخ میں تاریخ میں شیعوں کو امت مسلمہ سے باہر نکالا ہے اسلام کی تاریخ کا دب میں نے سوال کیا کہ اسلام کی امت میں اسلام میں امت کے سب سے بڑے دھڑے دھڑے کون سے ہیں شیعوں سنی آپ کو بتائے علماء کا مختلف میں نام نہیں دیتا اہل سنت علماء آقابر سیاسی لیڈروں کے چلگیئن پر انٹریو آئے تھے ہم نے سنے تھے ان سے پوچھا گیا تھا کہ مسئلت کون سے اس نے کہا جی اصل سب سے بڑے مسئلت تو اسلام کی تاریخ میں اہل سنت اور اہل تشیع چلے آ رہے آپ کو وہ یاد ہے یہ بات چلگیئن نے کہا تھا اور باقی بریلدی دیوبندی یہ تو اس کے بعد کی چھوٹی چھوٹے اختلافات کی دیولپمنٹس تو جب آپ مانتے ہیں کہ یہ امت کے دو بڑے دھڑے تو ٹھیک ہے ایک اکسلیت ہی دھڑا ہے سباد آزم ہے اہل سنت والچماعت اور ہم نے تشیع عدد کے اعتبار سے اکلیت ہی دھڑا ہے تھوڑی تعداد میں مگر کیا اس سے کسی نے انکار کیا کہ یہ امت مسلموں کے دو دھڑے اور دو تبکے آ رہے ہیں تو جب ہم نے نعرہ لگایا اور ہر شخص سٹیج پر آ کر منافقت کرتے ہوئے نعرہ لگاتا ہے امت کو متحد ہونا چاہیے ہر شخص جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے وہ بھی سٹیج پر یہ نعرہ لگاتا ہے کہ اتحاد امت کا میں سوال کرتا ہوں کہ اتحاد امت سے تمہاری مراد کیا ہے یہی تو دو بڑے دھڑے ہیں امت میں اگر انہیں قریب لانے کی کوشش نہیں تو تم چیخ پڑے بولو اس کے سوا اور اتحاد امت کیا ہے اور کیا ہے اتحاد امت یا پھر اتحاد امت کا نام لینا چھوڑ دو اتحاد امت کا نام لینا چھوڑ دو صرف مسلکوں کی بات کرو اور وہ جماعتیں جو اسلامی انقلاب کی بات کرتی ہیں دو قوم کو دھوکہ دیتی ہیں اور اتحاد امت کی بات کرتی ہیں جنہوں نے چالیس سال پر یہ رکھ لگائی ہے ان لوگوں نے کہ ہم تو تفرقہ اور مسلکوں کی بات نہیں کرتے پوری امت کی اور اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں اندفصوف کی بات کہ جو سٹیجوں کے اوپر یہ منافقانہ نارے لگاتے رہے آج وہ اپنے رسالوں میں اس کو اچھان گئی ظالمے اگر تمہاری حقیقت یہ ہے تو سٹیج پر آ کر بھی یہی چہرہ دکھایا کرو چہرہ کوئی اور دکھاتے ہو اور چھوڑا کوئی اور دوپاتے ہو درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سرمین یا پھر سنگ ہو جا یہ اتحاد امت کی بات کرنا چھوڑ دو اگر کرنی ہے تو جو امت مسلمہ کے جو دڑے ہیں انہی کو قریب لانے کا نام تو اتحاد امت ہے اور کیا ہے ابھی ہم اہل سنت والجماعت کے جو طبقات ہیں ان کو بھی قریب لانے کے لیے جاؤں گا ابھی تو اعلان کر کے میں چلا گیا کل واپس آیا ہوں تو جو اندی ہو یا بریم دی یا اہل حدیث اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث ایک ایک قیادت کے دروازے کرکٹاؤں گا اور اگر وقت نہیں اور ضرورت پڑھی تو میں مسجد میں کہہ رہا ہوں ہر ہر کے گھر چل کر جاؤں گا اور اللہ رسول کا وافتہ دے کر کہوں گا کہ خدا کے لیے اسلام کے نام پر یکجا ہو جاؤں یہ سفر اتحاد امت کا ختم نہیں ہوا یہ تو آغاز کیا ہے جہاں بڑے اختلاف پائے جاتے تھے نا سب سے بری جورت کو قدم اٹھایا کہ ان کو قریب لائیں اور جس کے جی میں آئے یہ میرے آقا کی امت کے اتحاد کا مسئلہ ہے راستہ روک کر دیکھ لیں تم نے مدرسوں کی چار دیواری سے باہر نکل کر اس امت کا حال ہی نہیں دیکھا تم یہ باتیں نہ کرو تو کیا کرو تم نے مسجد کی چار دیواری سے باہر نکل کر اسلام پر کیا بیٹ رہی ہے اس کی خبر ہی تم نے نہیں لی پاکستان کا جو مسرح کی محول ہے ہمارا اور پھر کا وارانہ چپکلش اس سے آگے نکل کر تم نے اسلام کا دیکھا ہی کچھ نہیں پر کافروں کی ساتھ سے نہیں دیکھیں یہ تو اس سینے پہ پوچھو جو حالات کو دیکھ دیکھ کر چاک ہو چکا ہے زخمی ہو چکا ہے کہ اسلام پر اور میری آقا کی امت پر کیا بیٹ رہی ہے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں ایک ایک شخص پیغام بر بن کے اٹھے اور یہ آگے جا کر پیغام پہنچا دیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اشتراک جس کا اسلامی اتحاد یہ امت کے لیے جس اشتراک سے آغاز کیا اس کے دو نکتے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیا یہ اعلانی اعبادت اس کا نام ہے تمام لوگ بے شک دو چار روز دو چار وقتوں کے فاقع کرنے پر کریں مگر اپنی جیبوں سے خرج کر کے اس کو چھپوائیں گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے اس کو پھیلا دیں ہر گھر پہنچائیں مسجدوں میں نمازیوں کو دیں جنہوں پر دیں مزارات پر دیں کوئی گھر نہ رہے جس کے پاس یہ موجود نہ ہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسلامی تاریخ کا کتنا عظیم قدم اٹھائے وہ کام جو سینکلوں سادوں میں مناظروں سے نہ ہو سکا وہ اللہ نے حضور کے ست کے حضور کی امت میں اس اعلانیہ کے ذریعے کر دکھائے یہ اعلانیہ وحدت یہ جو اشتراک کا آغاز کیا اتحاد یہ امت کے بنا پر سنی اور شیعہ دھڑوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے تو جو مصطفی انقناب کی خاطر یہ مصطفی یہ اس اعلانیہ وحدت کی عبارت کا انوان ہے انوان بنایا گیا کہ ہم نکٹے جیدے جو ہوت کریں گے کس لیے مصطفی انقناب کیلئے اس منزل کی طرف پر رہے تو اس کی یاد رکھ لے شک نمبر تین اور شک نمبر پانچ دنیادی اعتراض کن چیزوں پر تھا قرآن مجید کے مسئلے پر اور صحابہ اکرام کے مسئلے پر دنیادی اختراض اسی پر ہے اس کے علارہ بھی کوئی دنیادی ہے باقی تو زہلی چیزیں تو آئیے قرآن مجید کے بارے میں یہ کس پر اشتراک ہوا اس لکھتے پر دس نکات ہیں کل کتنے دس نکات وہ پڑھ کر چھپائیے ان دس نکات کو یہاں سے نمبر ایک سے لے کر دس نکات صرف اور آخر پہ دس خط اس کو ایک پوسٹر نہیں ہوتا جو ایک اشتہار چھوٹا ہینڈ بل اور ایک پوسٹر کی شکل میں ہر شخص اس کو کتابت کرائے مگر احتیاط سے کسی عالم سے چک کروائے ہر شخص چھپوائے اور دونوں تنظیموں کا نام لے کر نیچے اپنی طرف سے لکھے کہ ہدیہ اشتہار کا فلاں نے کیا اور اوپر لکھیں کہ یہ اشتراک کن نکات پر ہوا اس کو پڑھئے مصطفیٰ انقلاب کی خاطر اور اسلام کی تاریخ میں کتن عظیم قدم اٹھ گیا یہ اوپر لکھئے تو شکل نمبر تین اس کا آخری جملہ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر ونناس تک یہ اعلان ہو رہا ہے ہر قسم کی کنی دیشی اور تحریف سے ہمیشہ محفوظ رہا ہے اور رہے گا کیونکہ باری تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرما کر خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ خارج از اسلام ہے وہ اسلام سے یہ دست خر کر کے دونوں گھروں کی طرف سے مشترک اعلانیہ جاری ہوا ہے اب اس اعلان پر اشتراک ہوا ہے تو اس پر خوشی ہونی چاہیے یہ افسوس قرآن مجید کی حفاظت کے اوپر اعلان اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ کافر خارج از اسلام اس اعلانیہ پر اشتراک ہوا ہے اس بنیاد پر قریب ایک دوسرے کے ہوئے یہ امت مسلمہ کے لئے خوشی کی بات ہے یا افسوس کی بات اور دوسرا مسئلہ کیا تھا شک نمبر پانچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ برگزیدہ تمام صحابہ بھی برگزیدہ صحابہ یعنی مان لیے بھی چیز اعتراف صحابہ کرام اور امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علم اجمعین کا عدب و احترام تمام صحابہ اور ازواج متحرات امہات المومنین ان کا عدب و احترام اور تازیم و تقریم پوری امت مسلمہ کے لئے واجب ہے اور ہر ایسا قول و عمل جس سے خابل واسطہ یا بلا واسطہ ان کی تنقیص و احانت یعنی گستاخی کا پہلو بھی لکلتا ہو وہ شریعت میں حرام ہے اس پر اشتراک ہوا ہے یعنی صحابہ اکرام کی ادنا سی گستاخی کرنا بھی حرام ہے اس پر اس اعلان پر اشتراک کرنا خوشی کی بات ہے اسلام کی تاریخ نہیں افسوس کی بات اس کا مطلب ہے جن کو افسوس ہے وہ افسوس اس بات پر ہے کہ اہل تشیعہ نے بھی اہل سنر کے ساتھ مل کر صحابہ اکرام کی تعظیم کو ضروری جو قرار دے دیا اور ان کی صحابہ اکرام کی گستاخی کو حرام کیوں مان لیا ارے ظالموں یہ دینے مشترک اعلان پر قریب آ رہے ہیں صحابہ کی عزت پر جمع ہو رہے ہیں صحابہ کی تعظیم پر جمع ہو رہے ہیں صحابہ کی عدد پر جمع ہو رہے ہیں اور اس بات پر اکرتے ہو رہے ہیں کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے وہ حرام کرتا ہے اس پر تمہیں خوش بنا چاہیے تھا یا افسوس کرنا چاہیے تھا صحابہ کی عزت پر ایک ٹھیک یہ جا رہا ہے جس کا مطلب ہے اب بھی جو اس پر اعتراض کرے یا افسوس کا اظہار کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو صحابہ کی عزت اور عدب سے دلچسپی نہیں صرف سر پھٹوڑ اور دنگا فساد سے دلچسپی یہ ایک بازین میں رکھنے کسی کا عقیدہ کیا ہے ہمارا بھی ایک عقیدہ ہے کیا جو حضور علیہ السلام نے ہم کو عطا فرمایا کیا ہم کو عطا فرمایا اور وہ عقیدہ شریعت کا یہ ہے کہ انسان اور مسلمان مکلف ہے صرف ظاہر کے قول اور عمل پر دلچیر کے دیکھنا یہ مسلمان اس کا مکلف نہیں ایک شخص نے زبان سے جو اقرار کیا اور جو اعلان کیا اور کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اور اعلان کر دیا تو تا وقتے کہ اس سے اس کی خلاف ورزی پھر عملا اور ظاہرا ثابت نہ ہو ہم اس کے قول پر اعتماد کریں گے عدالت میں بھی اسی پر اعتماد ہوتا آپ نکاح پڑھاتے ہیں کہ خانی کلمہ یہ پڑھاتے ہیں اب یہ تو کبھی نہیں کہا کہ دل سے بھی پڑھا ہے یا نہیں دل کو اللہ جانتا ہے زبان سے مسلمان نے جو اعلان کر دیا ہم اس کو مانتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص کو صحابی نے مار دیا کافر تھا قتل کر دی جب قتل کرنے لگے تو اس شخص نے قتل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھا مگر صحابی نے اس کی باوجود تلوار چلائی اور قتل کر دی یہ خبر حضور علیہ السلام کی بارگاہ نے پہنچی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا آخر وقت مگر پھر بھی انہیں قتل کر دی تو آقا نے پوچھا بھئی اب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا زبان سے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے پھر قتل کیا عرض کیا یا رسول اللہ اس نے صرف موت کے در سے اوپر اوپر سے پڑھا تھا دل سے کفر چھپا لیا تھا دل میں زبان سے پڑھا تھا اس لیے میں نے قدل کر دیا اس پور آقا نے فرمایا بھئی تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا جب زبان سے پڑھ لیا تھا مسلمانوں کے لئے اتنا کافی اب ہم بحیثیت مسلمان اور حضور کی سنت کی تحت ہم اہل سنت ہیں نا تو ہمیں حضور کی سنت پیاری سنت یہ ہے کہ جس نے اقرار کر لیا تحریر کر دیا دسخط کر دیئے اعلان کر دیا ایک بات پر ہم اس پر اعتبار کریں اس وقت تک اعتبار جاری رکھیں گے کہ جب اس کے خلاف ان سے کوئی چیز ظاہر ظاہر ہو جائے گی ہم پھر ہم گرفت کریں گے ہم کہیں گے کہ ان نکات میں سے کوئی گھر بھی اگر کسی ایک کی خلاف ورزی کرے گا تو اشتراک ٹوٹ جائے گا اشتراک اور اگر خلاف ورزی نہیں ہوگی تو اشتراک آگے سو ہمارا اعتبار اس با ہم اعتبار کرتے ہیں اور آگے مجھلی بات بتاؤں کہ الحمدللہ ایسی چیز نہیں ہوگی ایسی چیز کیونکہ ہم سفر میں ہیں ابھی کراچی جب میں اترا کراچی اترا تو تحریک نفاظ عبیقہ جعفری مجھے ایک استقبالیہ دیا ایک جلسہ استقبالیہ دیا واہر سنت کی علماء بھی بہت سارے گئے اور کچھ اجتماع میں اور میرے ساتھ سٹیج پر بھی بیٹھے شیعہ علماء بھی تھے تو میں نے خطاب کیا خطاب کے دوران صحابہ کرام اور حلو بیعت پاک کی بہمی محبت کا بیان کیا اور میں نے کہا کہ جو شخص آج کے بعد تمہیں ایسا بیان سنائے اور تغریر سنائے اور ایسی رفایتیں سنائے جو صحابہ اور حلو بیعت کے درمیان پھوٹ ڈالیں اس بیمان کو فتح پرور اور فسادی سمجھیں اور اسے قبول کریں جو صحابہ کرام اور حلو بیعت پاک کے درمیان محبت اور پیار کی باتیں سنائیں اور یہ اعلان کر کے پھر شیعہ علماء اور اہل سنت علماء سب کو سٹیج پر کھڑا کر لیا اس کا ویڈیو کیسٹ بنا ہے دو چار دن تک آ جائے گا پھر آپ جگہ جگہ چلوائیں کھڑا کر لیا اور میں نے کہا کہ اگر اس اعلانیہ وحدت پر آپ سچے جل سے قائن ہیں تو پھر برملہ اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں ان کو کھڑا کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے کیے سب شیعہ اور سنی علماء کو اور میں نے صحابہ کرام کا یعنی نعرہ تقبیر میں نے لگوا ہے زندگی میں میں نے پہلی بات لاؤ سپیکر کے نعرہ لگوایا نعرہ رسالت لگوایا پھر سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ پھر سیدنا فاروق عاظم کے نام کا نعرہ پھر سیدنا عثمان غنی کے نام کا ماں نعرہ پھر سیدنا علی شیعہ خدا کے نام کا نعرہ پھر عدد صحابہ زندہ بات کا نعرہ حب اہل بیعت زندہ بات کی پیدر پید جوشی میں نعرے لگوائے سب نے باغازِ بلنگ جوش و خرون سے زندہ باقی نعرے لگائے اور پوری دنیا نے اس اشتراک کا مظہرہ دے گا تو جب سکیجوں پر پاکستان میں انشاءاللہ ہم اس عمل کو کریں گے اور کروائیں گے تو پھر کتابوں میں کیا لکھا ہے اس کی کیا حضرت جب ہم عملی مظہرہ کر رہے ہیں کتابوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھیں گے آپ سمجھ گئے نہ بات ہے ہمارا اعتوار عملی مظہرہ پر ہوگا عملی اب جو ہے ظاہراً کچھ کہنا باتیں دنیا کا ہر شخص کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے نہ کرنا چاہے تو یہ دنوں کا اور نیتوں کا حال اللہ پر چھوڑے مثلاً آپ دیکھئے یعنی میں نے ابھی عرض کیا سٹیج پر لوگ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور الگ بہر کے چھوڑا گھوپتے ہیں تو کہیں گے یہ بھی تقیہ ہے میں سامنے اتحاد کی بات کرتے ہیں اور پشت میں افتراب کی بات کرتے ہیں آپ اس میں نوم نلتے ہیں علماء ایک دوسرے کو آپ آپ کہہ کے بلاتے ہیں عزت احترام سے جب میٹے ہوتی ہے لوگوں کی مسئلہ کوئی مختلف تو جب الگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں معذر اللہ کو کہیں گے یہ بھی تقیہ ہے کہ سامنے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ چھپاتے ہیں تو مقصد ہی اگر آدمی اس طرح چھیرنے لگے دل تو پھر تو اللہ ہی افاظت کرنے والا ہے سو شریعت نے جو ہمیں مکلف ٹھہر آیا شریعت نے جو ظاہر پر مکلف ٹھہر آیا یہ قائدہ شریعت سو جو چیز ٹھے ہوگی لکھا جائے گا جس پر عمل ہوگا اس پر اعتبار ہوگا اس کے خلاف عمل ہوگا ہم اس پر گرفت کریں گے بڑی سیدھی اور ساتھی بات اگر آپ دل چیرنے پر آئیں گے تو کبھی دنیا دے کسی معاملے کا فیصلہ کہ ایک آدمی برمراہ زبان سے قسم کھا کر کہہ رہا ہے آپ اسی پر اسحار کرتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے پھر تو فیصلہ ہوئی کوئی نہیں سکتا تو اس لیے جو گروفز راستہ میں نے بتایا کہ پرانی کتابوں میں عبارتیں کیا ہیں اس پر چلتے رہیں تو نتیجہ اور اور اب اگر لوگ حالات کو دیکھ کر امت کے افتراک کا نقصان دیکھ کر اب قریب آنے پر تل گئے اور فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ امت مسلمان کو متحد ہونا چاہیے تو پھر ہم انہی بارتوں کو بار بار لاتے رہیں گے تو کبھی امت متحد یعنی متحد اگر امت کو کرنا ہے آقا بھی خاطر اور اسلام کی خاطر تو پھر اب ان کے عمل اور ارادے کو دیکھ کر اور آئندہ کے مظہرے کو دیکھ کر چلنا ہوگا یہی ایک راستہ ہے امت کو قریب لانے کا اللہ حضور الاسلام کی صدق خیر و برکت عطا فرمائے الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ اشتراک اللہ نے چاہا اور آگے چلا یہ اشتراک امت مسلمان کے اتحاد کی خاطر اگر میرے اللہ نے چاہا ہم تو نیک نیت ہیں نیک نیتی سے قدم اٹھا دیا انجام پر برکت کے ساتھ نتیجہ پر پہنچانا اللہ کیا اگر آگے چلا تو آپ اہل پاکستان دیکھیں گے اور بچہ بچہ دیکھے گا اور میں زندہ ہوں انشاءاللہ تو اس کا سچا مشاہدہ پاکستان کے لوگوں کو دنیا کو کراؤں گا اللہ کی توفیق سے تو اگر یہ اشتراک چلا تو دیکھیں گے کہ جہاں مشترک جلسہ ہوگا کراچی سے دیکھے بشاور تک اہل سنت اہل تشیعہ کا ہر جلسے میں سیدنا صدیق اکبر زندہ بات کی صدائیں گوجیں گی فاروق اعظم زندہ بات کی صدائیں گوجیں گی عثمان غنی زندہ بات اور مولا علی شریف خدا اور حسینی جت زندہ بات کی صدائیں گوجیں گی تو جو چیزیں اختلاف کی تھی وہ مٹائے جائیں گے اور امت مسلمہ کے اتیاطی بنیادوں کو اجادر کیا جائے گی تو آپ دیکھیں کتنی خیر و درکت ہوگی کہ کہاں وہ ماحول تھا کہ ایک دوسرے سے کتنا دور اور کہاں تک انجام تک جا پہنچے تھے اور کہاں یہ ماحول پاکستان میں پلٹ آئے کہ ایک سٹیج ہو اس میں سنی اور شیعہ علماء اور عوام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو کر صحابہ اکرام اور اہلِ بیت پاک کا ایک ایک کا نام لے کر زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہوں تو ارے کتنی خیر و برکت کی بات ہے زیر کی امت تو اب یہ تو بلک اللہ پاک نے فصل کیا کرم کیا اپنی بارگاہ تھا میں جب حرمین شریفین کی حاضری دے کر کراچی پہنچا تو بڑی عجیب خوشخبری اخبار میں پہنے کو ملی وہ یہاں نہیں چھپا اخبار والے چھپاتے ہیں یہ خبر چھپی کراچی جنگ میں کالم نمبر تین میں صفحہ نمبر سات پر عنوان ہے چاند کے گرد دائرہ کیا چاند کے گرد دائرہ حیدرباد کے نمائندہ جنگ نے ریپورٹ کیا ہے لکھا ہے کہ جمعرات کی شب یہ گیارہ رجب المرجب کی رات کی بات یہ عجیب بات ہے مہینہ رجب کا یعنی نراج النبی کا مہینہ رجب کا نراج النبی کا رات گیارہ کی غوث حضور غوث پاک کی نسبت رات مہینہ آگ حضور علیہ السلام کی نسبت رات گیارہ کی سیدنا غوث العظم کی نسبت اور رات پھر جمعہ کی جمعرات یومی مسلمانوں کا جمعہ امت مسلمہ کا اسلام کی نسبت تو یہ ہے کہ جمعرات کی شب آسمان پر ایک کرشمہ قجلت دیکھنے میں آیا گیارہ رجب المرجب کو رات ساڑھے نو بجے سے آسمان پر چاند کے گرد کس کے گرد اب یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں کس کے گرد چاند کے گرد تین رنگ آپ کے جھنڈے کی کون سے رنگ ہیں کتنے رنگ ہیں اور کون کون سے ہیں اور کس ترتیب سے ہیں یاد ہے نا اب اخبار کی خبر سنیئے کہ چاند کے گرد لال سفید اور ہرے رنگ کا ایک بڑا دائرہ دیکھا گیا لال سفید اور ہرے رنگ تین رنگوں کی پٹیوں کا ایک بڑا دائرہ دیکھا گیا جو تی گھنٹے تک دیکھا جاتا رہا یہ نہیں تو ایک لنہے کے لئے کئی گھنٹے تک آدھی رات تک وہ قائم رہا مطعباز علم فلکیات کا کہنا ہے کہ آسمان پر تین رنگوں والا وسی دائرہ اس بات کی علامت ہے کہ تمام مسلمان اپنے اختلافات کو بھلا کر دین کی بالہ دستی کے لئے متحد ہو جائیں یہ پیغام ہے اور جب کہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تین رنگوں کا جو دائرہ نمیدار ہوا یہ اتحاد کی علامت ہے اور اس اتحاد سے بہت جلد کوئی تبدیلی متوقع ہے تو آپ نے اندازہ کیا یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنی رحمت کا کرشمہ آسمان پر ظاہر فرمایا اس خبر کو بھی لے کر جنگ کا پورا حوالہ دے کر چھاپیں بھی شک ایک صفحے کی ایک طرف یہ چھاپیں ایک طرف وہ چھاپیں آپ نے اپنی رحمت اور قدرت کوئی کرشمہ دکھایا ہے ہم میں سے تو کسی میں اوپر جا کر نہیں نا رنگ لگا لیے تو کوئی کہے گا یہ بھی قادری صاحب کی سازش ہے چاند سے کوئی ملی بغت کر لی مل کر اور آسمان پر کسی سازش کے طور ان تین ترتیب سے رنگ بنا دی ہے ممکن ہے سازش کی ہو اور کوئی کہے ایک مہینہ دس دن جو باہر گئے وہ چیسی سازش کے لیے گئے ہوئے تھے کہ کہیں چاند کے گر ان تین رنگوں کا حالہ دکھایا جائے ہمیں تو علمی نہیں آئے تو خبر چھت چکی تھی اور لوگوں نے اخبار دیا پڑ لیا ہم اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرتے میں اس پر بلیئے کوئی تفسرہ نہیں کرتا حقیقت حال اللہ جانتا ہے مگر جو تفسرہ اخبار نے کیا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دی جو تفسرہ باہرین کے حوالے سے اخبار نہیں کیا وہ آپ کو پڑھ کر اور حقیقت پھر بھی اللہ بہتر جانتا ہے بللہ اعلم بالصواف تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اکدس میں حاضر ہوئے آپ کے سبس دو سو ساتھی رفاقہ بھائی وہ بھی حاضری کے لیے پہنچے ہوئے تھے تو ہاں دو دن دوراتیں حاضری ہوئیں راستے لے ایک جگہ آتی ہے مکہ مزمس مدینہ طیبہ پرانی سرک پر جاتے ہوئے مستورہ کیا مستورہ یہ اڈا ہے وہاں سے کوئی بیس پچیس تیس میر یا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے وادی ابوہ وادی ہے اس وادی ابوہ میں ایک نوکدار پہاڑ کی چوٹی پر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اکدس حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اکدس وہ ایک بڑا سہرا ہے راستے میں کوئی سرکیں راستہ نہیں ڈھول جاتی گاری نہیں جاتی بڑا سہرا ہے ڈیزلٹ ہے تو اس میں سے گزر کر اس وادی ابوہ کی زیارت کے لئے پہنچے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آپ کے جو میکے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندار یہ محلہ بنی نجار تھا مدینہ محلہ مدینہ تیبہ میں تو وہاں ملنے گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں ساتھ تھے واپس پلٹی مکہ مزمہ جا رہی تھی اس راستے سے یہ وادی ابوہ وہاں پہنچی تو آپ علیل ہوئی علالت برگئی وہیں نسال ہو گیا وہیں آپ کی تدفین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھر جوانی کے زمانے میں جوانی شباب کے زمانے میں آقا دورِ نبوت میں ایک روح صحابہِ کرام کو ساتھ لے کر اپنی والدہ مائدہ کی قبرِ انور کی زیارت کے لیے گئے اور مزار دیکھ کر والدہ یاد آگئی تو زارو کتھار رو پڑے بھی ایک نسبت ایک واقعہ ایک تعلق تھا حضور کی ہمیں لے گیا وہاں جا کے مزار اقدس کی زیارت کی اور مزار شریف اپنی بسات کے مطابق جیسا ہو سکا بنایا میں چھپیں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے زیارت کیجئے بنا کے فوٹو لائے وہ زندگی کا ایک عجیب پرکیف پرسکور ایمان پرور دن تھا ایک عجیب دن تھا جب آقا کی والدہ مائدہ کی قبرِ انور اور ان کی قبرِ پاک کی گود میں قدموں میں بیٹھے تھے کوئی چار گھنٹے سارے چار گھنٹے وہیں زہر کے بعد گئے اصل بھی وہیں پڑی مغرب سے تھوڑا پہلے تک وہیں بیٹھے رہے ختم شریف کی ناتخانی کی محفل کی اللہ اللہ کی نماز آسروان پڑی آزان کہی دعائیں کی اور واردہ اور آقا کی والدہ مائدہ کی اس آخری آرام گاہ کو تک تی رہے پھر مدینہ پاک حاضری شہر مدینہ کی دو دن دو راتیں میں نے قیام کیا باقی ساتھی تو نہیں تھے وہ ایک ہفتہ رہنے چاہتے تھے میں تو منعگار ماں کس آدمی ہوں دو دن بھی مشکل سے گزار سکتا ہوں عدب نہیں کر سکتا شہر مدینہ کا مدینہ پاک دلی پوچل کا عدب بڑی اچی بات ہے اس لائق نہیں تو درتا ہوں کہ تھوڑا زیادہ قیام ہوا تو کہیں کوئی معمولی سی بیعذبی نہ ہو جائے شہر مدینہ کی گلیوں کی بیعذبی نہ ہو جائے سرکل بازاروں کی دیواروں کی بیعذبی نہ ہو جائے شہر مدینہ کے ملیوں کتوں کی بیعذبی نہ ہو جائے تو تاکہ ابلے سال پھر آذری دے لوں گا اگر حضور نے چاہا لیکن زیادہ قیام سے ڈرتا ہوں کہ بیعذبی کا خوف اس بارگاہ کی رات کو مدینہ پاک گلیوں میں جس طرح شیئر پڑھتے ہیں ہم مدینہ کی گلیوں میں تنہا نکل جائیں گے گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے بھول جائیں گے تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مدینہ میں جائیں تو وہاں کیا کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیوان اور پاگلوں کی طرح گلیوں کو دیکھنا چاہیے گلیوں کبھی بندہ گنبت کو دیکھے حضور کا کبھی روزہ پاک دیکھے کبھی جالیاں دیکھے کبھی رات کو گلیوں میں گھومیں اور کبھی اپنے سر کے کپڑے اتار کے گلیوں میں جھاڑو دے کبھی شہر مدینہ کے ٹائلٹ ہوتی ہیں نا ٹائلٹ کبھی اون کو دھوئے کبھی فرش دھوئے کبھی گلیاں دھوئے کبھی زمین دھوئے کبھی کشت ہوئے ہماری تو مدینہ پاک کی اسی ہی آز نہیں اس سے اونچی بات کی سمجھ نہیں تو رات کو نکل جاتے گلیوں میں حضور کی بار گنبت خزرہ کے بیچے گلیوں میں اپنا سر روحال گلے کا پٹا اسے اتار کے گلیوں کو جھارو دے رہا تھا تو سپاہی آگئے رات ڈیر بجے دے بجے کا وقت تھا سپاہی آگئے گاری روک لی مجھے بلا لیا میں اپنے لباس بنا جمع داروں کی طرح جو جھارو نہیں رہتے جمع داروں کی طرح لبی کمیز لپیٹ کے لباس بنا لیا کمیز جھارو دینے والا ہوں کیا جھارو دے رہا ہوں کیوں دے رہے اب یہاں سبل گیا اگر کہہ دیتا کہ حضور کے گنبت کی وجہ سے دے رہا ہوں آقا کی رسبت ہے حضور کی گلی ہے در افدس کسی دے رہا ہوں بس وہ پکر کے لے جاتے خیر اندر کر دیتا کیونکہ حضور علیہ السلام کے گنبت پاک میں نے کہا اب چونکہ مسجد کا راستہ ہے تو اس لئے جھارو دے رہا ہوں مسجد کا راستہ صاف و نمازی نے آنا وہ پھر خاصبر خوش پر چلے گئے ہمارا کام بن گیا اب کیا کہیں میں نے بھی تکیہ کیا مقصد یہ کس میں ہوتی ہے کس میں ہوتی تو نے میرے ظاہر پر اعتبار کیا چلے گئے میں نے کہا بھی مسجد مسجد ہے اس کا راستہ ہے جھارو دے رہا تو چلے گئے وہاں سے چلے پھر دل میں عارضو تھی اس رات عارضو تھی کہ قیام ہے کہیں تو وہ اجازت نہیں دیتے ایسے حالات ہوتے کہ تہارت خانے اور اور صاف کریں ان کو پھر یہ بھی اللہ نے عارض پوری کر دی پھر وہ تہارت خانے کھڑے مل گئے وہاں پھر کوئی یہ سیلون کے کچھ مختلف ممالک کے بچے لڑکے چھوٹے چھوٹے ملازم جاتے ہیں نا لیبر جمع مدار کے طور پر کام کرتے ہیں چار پانچ کام کر رہے تھے ہم نے بھی جا کے لباس بدلہ ہوا تھا اسی طرح کا تو جا کے کہا بھئی کوئی ہمیں آج آپ آرام کریں تو یہ ٹوائلٹس تہارت خانے کی صفائی میرا بھی یہ کام ہے مدینہ پر آکھ یہ کرنے دو انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ تو مالک ہمیں مارے گا میں نے کہا امید آج مالک آپ کا نہیں آئے گئی تھے وہ نہیں مانتے تھے میں نے کہا اچھا بھئی نہیں مانتے تو آپ تہارت خانے دو تہتے ہیں ہاتھوں کو ہی چومنے دو ان ہاتھوں کو آگے ہاتھ ہم ٹوٹی چلاتے جاتے ہیں آپ دھوتے جائیں ٹوالٹ پھر ہم دھوتے رہے رات روت رات 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 پھر باہر نکلے تو جگہ جگہ بلیاں فرتی ہیں میرے آقا کے شہر کی مدینہ پاک جاتا ہوں تو بلیاں کو دیکھتا ہوں برے شوق سے کھڑا کہا ہوتا تو اتفاق ہے مگر یہ اتفاق تو کوئی بسم نظر ہوتا ہے تو بلی تھی میں کہا آج بلی مدیرہ پاک گلی میں کوئی دیوانیں گھوم رہے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ چلتی گھوم رات پر گھوم اس بلی کے دل کو رحم آگیا ہمارے پاک لوں کے حال پر یقین جانی رات آرائی تیر بجے تک ہم گھومتے رہے اور بلی ہمارے قدموں سے قدم ملا کر چلتی رہی ساری رات 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 بلی نہیں رہی تو ہوتل پہنچے ہمیں اندر پہنچا کر بلی راپس گئی جب پہنچے تو مفتی محمد خان اور مولا مراد علی سلام مولا مد علی قصوری یہ سب دو سو آدمی سارے کے سارے اپنی ہوتل مختلف کمروں میں سوئے ہوئے تھے تو کاری صداقت صاحب میرے ساتھ تھے ایک آدھ آدمی اور ساتھ تھا بس دو تین چھپکے سے امراض کو گھن تھے تو میں کاری صاحب سے کہا پھر پڑی بیم ہمیں کہ جے میں تین باہر جانا پھر اندر کون سے مانا جے میں تین اندر جانا پھر مکیت جانا سب دچ تو سب کچ تون تین ہر تون پاک پچھانا میں بھی تون تو تون بھی تون بلا کون مانا میں نے کہ کاری صاحب یہ سنائی شیئے وہ پھر ذوق سے سناتے رہے پھر ہم ہوتل میں گھس گئے تو زور زکاری صاحب نے شیئر پہ ہم نے پھر ساروں کو آرام کی نین سے اٹھا دیا بٹھا دیا میں نے کہا ہم محفل کرتے ہیں پھر دون سو آدمی اٹھ کے بیٹھ گئے پھر رات کو فجر تک محفل چلی میں نے کہ مدین اپر کی محفل ہے یاد رہے گی آپ احباب کے میں نے ارز کیا جگہ دعائیں کی مشن کے لئے دعائیں کی اور آپ کا بھی فرض ہے ہر جگہ دعائیں کیا کریں کہ مشن اب اس درجے اور اس مقام پر ہے الحمدلللہ اب اس کو بہت جن باطل قوت کے پتھروں کو ہٹا کر آگے آگے پہنچنا ہے راستہ صاف کر کے پہنچنا ہے رکاب کے جو جو مشن آگے بڑھ رہا ہے مطارین کی کوئی صاحب نے چھر دیئے کہ لاہور میں بھی دائرہ دیکھا گیا اور نے گھر والوں کو بھی بتایا کلیر دیکھا ہوگا اگر اخبار میں کراچی کے جنگ میں آیا لاہور والوں نے پھر دیا نہیں برحال آپ نے دیکھا یہاں انہیں تینوں رنگ ہوگا سرخ سفید اور سبز چاند کے دیر کتنی دیر رہا اچھا اچھا جوامی تہیر کا جنگ ادھر فوچ لیا ہے بیٹھ بیٹھ آپ نے بھی دیکھا بھئی اللہ اکبر آپ نے سارے نو بجے شروع ہوا اور بہت دیر بارہ بجے دیر تک رہا تو آپ گبرا گئے خدا ادھر تحریک کے ساتھ چاہ ہونے والا آسمان پر حالہ بن گیا اور چاند پر حالہ بن گیا ہے بہت بہت شیئر ہے کہ تمہاری علامہ اقبال کا شیئر ہے یہ خاموشی کہاں تک لذت پریاد کرنا تک 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 یہ خاموشی تک یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پر تُو ہو اور تیری صدا ہو آسمان ابھی ہم نے کوئی اتحاد کسی سے کوئی اتحاد کوئی ارائنس سنگی یہ نہیں بنایا یہ دعوت فکر بہمی مختلف چیزوں پر سوچ بچار کی شکل میں اشتراع عمل ایک بہمی رابطے کی شکل بنائی اور جماعتوں اور اسلامی جماعتوں اور دینی عملتوں سے رابطے کا کروں گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسلامی قوت زیادہ سے زیادہ مجتمع ہو اور بلا تفریق و انتیاز ہر ایک کو دعوت ہوگا پہلے بھی دی تھی آپ کو پتہ جانے سے پہلے ہم جمعیت علماء پاکستان کو آپ کو علم ہے نا بڑی عبدالستار خان علی کے پاس بجا تھا اور ان لوگوں کو پیغامات دے گئے تھے بار بار رابطے کی مفت دے جات کہ خدا کے لئے کہا اگر آپ اتنا کہیں کہ اسلام کی خاطر ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں اتنا اشارہ کریں تو میں خود چل کر آپ کے پاس آنے کو تیار دعوت کے لئے مگر انہوں نے گا ہر ایک کے دروازے کھرکڑان گا کہ آقا کے عزت دین کے عزت اور اسلام کے حرمت کی خاطر آؤ کچھ سوچو مل کر چلے پھر ہر ایک کی مرضی کوئی چلنا چاہے اس کی مرضی نہ چلنا چاہے اس کی مرضی مگر ہمارے دروازے آخر دم تک پھر بھی کھلے رہیں گے ہر اس طاقت کے لیے جو مصطفی انقلاب کی خاطر ساتھ چلنے پر تیار مگر آپ کو یہ بات اس لئے سمجھائی کہ جن جماعتوں سے اشتراق کی بات ہوتی رہے آگے ہو یہ ہو چکی ہو آپ نے مشترکہ یہ متحدہ سرگرمیان وہ ہر جماعت کا فیصلہ ہے کہ ہر جماعت اپنی اپنی الہدہ سرگرمیان جاری رکھے گی ہر کوئی اپنی اپنی تاکہ احتیاط سے قدم اٹھایا جائے کیا احتیاط قدم اٹھایا جائے اور اپنے اپنے انداز سے جو مصطفی انقلاب کے لیے اور اپنے اپنے پرگرام کے لیے کام کر رہا وہ اپنے مزاج کے مطابق بدستور جاری رکھے یہ بات آپ کو بنی آجی سمجھائی اب انشاءاللہ کل جمعہ کو اور پھر دو مارس کو جہاد کشمی ریلی پر ملاقات ہوگی اللہ رب رزیزت آپ کو سلامت رکھے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا سایا آپ کے سروں پر قائم ہو اللہ کی رحمت ترک اجتماع کے نارے لگے اس کو بھی گرگر کیسر کو پہنچائیں اس پیغام کو بھی آگے پہنچائیں اور اس اعلام یہ وحدت کو بھی چھپائیں اور ان دو شکروں کو بھی زیادہ سے زیادہ تشویر کریں پیر کرمشاہ صاحب کو جب پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کوشش بارہ ربی اللہ کی رات ختم ریویت کونفرنس سے پہلے بھی مخلق مسال کے ماہ بین کی تھی آپ کو علم نہیں ہے اس کی تو اہل سنت والجماع بریلوی مکتب فکر دیوبندی اور اہل تشیع شیعہ ان تینے مقاطب فکر کے بہت علماء پہلے بھی جمع ہوئے تھے پہ برپے ہمارے ہاں جلاس ہوا تھے اور ایک علماء کونسل بنائی تھی رابطہ کونسل اس میں شیعہ جو بندی بریلی سارے علماء کے نمائند شریک کر کے بارہ نکاتی فارمولا بنایا تھے اور اس فارمولے پر رابطہ کونسل کا سربراہ کی کرمشاہ صاحب کو ہم نے بنایا تھا اور وہ بارہ نکاتی فارمولا جس میں سنی شیعہ اس وقت بھی کٹھے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا اعلان بھی پر کر کرمشاہ صاحب نے کیا تھا اس کے سربراہ بنے تھے حالہ کہ سنی اور شیعہ اور بنگی بریلی کٹھے تھے بنے تھے بگر یہ کہ ہم انشاءاللہ صرف اس مقصد کے لیے نہیں مصطفل انقلاب کے لیے وسیط ترکان کے لیے اور جائیں گے میں نے پہلے بھی رابطہ کیا تھا وہ تشریف لائے تھے مفسد بات ان سے ہوئی تھی ان کی کچھ مجبوریاں ان نے ظاہر فرمائی تھی درعال پھر ان کی وجہ سے بات آگے نہ چل سکی تہم ہمارا پیغام رابطہ جاری رہے گا یہ سب بزرگ ہماری سر آنکھوں پر ہیں ہمارے دل میں ان کی عزت عدب احترام محبت ہے اور آپ تو خاد عمید الدین صاحب سیالوی اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں حالی کہ ان کی شفقت دعائیں کوئی آر نہیں میں حضور کے دین کی خاطر حضور کی امت کی خاطر مصطفی انقلاب کی خاطر جانا ہے میں تو حضور کی گلیوں کا جھار بردار میرا کیابی کرتا ہے میرا تو کچھ نہیں ہے میں ان کے پاس بھی جاؤں گا اور دوسروں ان کے پاس بھی جاؤں ہر ہر اس کو جو خیر و برکت دے اور کامیابی عطا فرمائے وما علیہ نظر اللہ کا شکر ہے اور صحت اچھی ہے علاج معالجہ ہوا امر سے آپریشن جو ٹیسٹ بغیرہ ہوئے وہ بہتر ہو گئے الحمدلللہ تعالی اس کا علاج جو نے شن کر دیا ہے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے بھمدللہ تعالی بلکل خیریت تعفیت اور سلامتی ہے پھر زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے پھر اگر اللہ کو منظور ہے یہ کام ہماری زندگی میں ہم سے لینا یہ نوکری اور چاکری ہماری جائی رکھنی تو وہ صحت اور زندگی بھی کائم رکھے گا اگر مالک اس کو منظور ہے کہ اب ایک خاص وقت کے بعد یہ ذمہ داری آگے پاسفر کرنی ہے کسی کو تو وہ مالک ہے ہم تو لوکر ہیں تو جب تک وہ یہاں رکھنا پسند فرمائے گا ہم یہاں کوشش کرتے ہیں جب وہ بلاوا دے گا ہم اپنا بستر پہلے ہی لپیٹ کے بیٹھیں ہیں چلے جائیں ہم نے تو ان چیزوں سے پیار بنائی نہیں رکھا جیسے اس کی رضا ہے ہم اسی طرح راضی اور اللہ کا دین کسی کا میرا آپ کا کسی فرد کا محتاج نہیں ہم محتاج ہیں حضور کے دین کے دین ہمارا محتاج نہیں وہ میں نہیں اور صحیح اور نہیں اور اللہ کے دین کی خدمت اور رضور کے اسلام کے جنڈے کو اچھا کرنے والے کروڑوں لوگ مجھ سے بہتر بہتر سے بہتر اس کے ہاں کمی نہیں ہم تو ہاتھ باندے نوکروں میں کریں بست بستہ کہ مولا یہ چاکری ہے اس کو قائم رکھ ہماری سعادت ہے اللہ کا مرزور ہے انشاءاللہ زندگی بھی ہے سلام بھی ہے اور کامیابی بھی ہے انشاءاللہ جس چیز سے پیار ہوتا ہے جب اس کا ذکر چھڑتا ہے تو پھر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے آپ لوگ دیکھیں جو پہلی بار کابی صاحبی جببہ پہنے کے آئے ہیں ایسے جببے تو پہنا کبھی نہیں کرتے میں نے واقعہ بھی نہیں پہنے مگر اس کے بیٹھ ہوئے تو یہ جبی پیار بھرا واقعہ ہے مدینہ پاک کا یہ اس یاد کی خاطر پہنا تو واقعہ بھی آپ بیٹھیں پیشلے ساتھی نہیں دیکھ سکتے آپ بیٹھیں سامنے میں بیٹھیں واقعہ یہ مدینہ پاک کے کرنے مدینہ تو واقعہ جب مدینہ طیبہ اس مردہ میں پہنچا اور نہا کر کپر بدل کر حضور کی باردہ اکدس کی حاضری کے لئے روانہ ہوئے پہلی حاضری کے لئے جب گیا مسجد نبوی حاضر ہونے لگا تو مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے دلکل مسجد نبوی کے دروازے سامنے جس طرح فٹ پات اور فرش ہیں اس فرش پہ کوئی مسکین آدمی اس طرح کے جب زمین پر لے بیٹھا بیٹھ رہا تھا مدینہ پارک کے لوگ یا باقی اہل عرب اکثر اس طرح کے جب پہنتے ہیں مگر لوگ کوالیٹی میں ہلکے تھے اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ مختلف کوالیٹیز کی ہوتے ہیں میں نے سمجھا بسار ایک جیسے جب پہنے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اہل مدینہ بہت سے لوگ جب سرجی میں پہنتے ہیں اس شیپ کے مسجد لبی کے دروازے کے سامنے کوئی شخص بیچ رہا تھا مدنی کوئی شخص تھا تو شخص ہوتے ہیں بھار ملکوں کے بھی تو دیکھتے ہی مجھے کبھی ایسا خیال نہیں دل میں خدا دانے کیوں خیال آیا مگر جب دیکھ کر بہی خیال آیا کہ مدینہ پاک کے جب ہیں لوگ مدینہ پاک کے پہنتے ہیں ان میں سے میں بھی یہ خرید لیں لے لیں تو یہ سردیوں کی آتے ہیں شد داری میں کبھی کبھی نماز تحجد کے وقت سردیوں میں مسلح پر کبھی کبھی پہن کے بیٹھوں گا مدینہ پاک کی یاد کی خاطر یہ جو یہ پزرتے ہوئے خیال آیا ایک لمحے کے لیے تو جب پہ مان خیال آیا کہ میں اپنے لیے تو آن سرد کوئی چیز خریدا نہیں کرتا اپنے لیے خریداری نہیں کرتا کیا اپنے لیے خریدنا ہے تو بس یہ وہ خیال بھی آیا پھر یہ خیال آیا پھر مندر چلا گیا ایک عرض اٹھی مدینہ پاک کی یادگار نشانی جب مگر اس خیال سے کہ میں اپنے لیے کیا خرید دوں یہ چھوڑ کے آگے چلا گیا حاضری دینے کے بعد دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے حاضری کے بعد جب واپس آئے تو ایک صاحب ہمارے ساتھی وں سے ہیں وہیں سعودی عرب میں وہ آئے اور کہہ لگے کہ ایک توفہ آپ کے لیے لارا ہوں کبول کر لیں میں نے کہا مدینہ پاک کا توفہ ہے بس آپ کبول کر لیں اگر آپ دکھائیں تو صحیح پہلے وہ کھول کے دکھایا تو یہ جب جس کی عرض کی تھی تھی مگر جو میں نے دیکھا تھا کپڑے کے لیاس ایک بہت بہت تھا تو میں نے اس کو چون کر آنکھوں پہ رکھ لیا اس نے کہا یہ مدینہ پاک سے خریدا ہے آپ کے لئے اس کو پہن میں نے کہ اب یہ مدینہ پاک کا کرم ہے آرزو آئی پھر میں نے تو اپنے خیال سے چھوڑ دیا تو یہ کبھی تحجیت کے وقت پرین کے مسلح پہ گھٹ گا ایک مدینہ پاک کی یاد رہی گی جب سن تیراسی میں مدینہ تی باگیا تھا سن یعنی تریسٹ میں گیا بچپن میں پھر بیس سال کے بعد حاضری ہوئی سن تیراسی میں اس وقت میں ہاتھ چبل کے لیے امریکہ علاج پر گیا اور واپسی پراز رہی دی تھی تو گمار تھا تو ایک کمرے میں جب میں ٹھہرہ ہوتل کے کمرے میں تو وہاں اس خیال سے دن بھر کر انسان تھکا ہوتا کئی ایسا نہ ہو کہ سوئی رات کو بارہ ایک دنے سوتے آنکھ لگ جائے کہیں کے دعا رکھ کے سوتا تھا علام لگا کے تو آنکھ تو خود کھل جاتی تھی مگر وہ علام چلتا تھا مدینہ پاک کا ٹائم پیس تھا تو میں پھر دو چار یونٹ پانچ یونٹ مدینہ پاک ٹائم پیس کا علام پیار سے سنتا رہتا تھا پھر مدینہ پاک کا سنتا رہتا تھا پھر میں یہ آ یہ تو میں پانچ سات سال ہو گئے تو بشک خود ہی اکھراؤ مگر جب بھی علام لگاؤ تو اس ٹائم پیس کا لگاتا ہوں آنکھ کھلی کیوں نہ جائے مگر اس الارم کو چلنے دیتا ہوں تھوڑی دیر سنتا ہوں وہ ہی سنتی راسی کی مدینہ پاک کی یاد پاز کرتا تو یہ پاگل تن کی باتیں ہوتی ہیں یادوں کی یہ پھر میں نے کہا چورو قبیس کو پہن کے بہتھیں گے تو مدینہ پاک کے لوگوں کا لباس یاد آ جائے گا باقی اس وجہ نہیں کہ میں کو جبہ پہننے کے قابل ہو دیا ہوں نہیں جبہ پہنے کے قابل نہیں یہ جبہ پہن اور برے برے وقام میں چھو اس کو حضور کی شہر کی نسب سے پہنا تو یہ پیار براب آگیا بھی ہے تو آپ کو یہ بیان بھی کر دیں ماشاءاللہ وما علیہ نائد البلا احمد یا حبیبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ